سی ڈی اے اور ایل ڈی اے سے پروف ایک ایسی سوسائیٹی جس نے لاہور اسلامباد کی پریمیم لوکیشن پر اپنے پرجیکٹس کلیور کر کے اپنے آپ کو پروف کیا ہے اسی کے ساتھ حدیب ہمارے لئے لاہور اسلامباد دونوں کے اندر پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال کے انسٹالمنٹ کے اوپر فلوٹس لے کے آئے ہیں اور وہ بھی اس کے نئے فیس کی لانچنگ کے ساتھ مزید معلومات کے لئے اس ویڈیو کو ایند تک دیکھیں اسلامباد کم اس نے اس ویڈیو کا مکسر ایک ایسی سوائیٹی کے بارے میں باتانا ہے جس نے بہت ہی کم عرسے کے اندر اپنے آپ کو پروف کیا ہے اور آج پاکستان کی ویڈ ناؤن سوسائیٹی میں سے ایک سوائیٹی بن چکی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پارک یو سٹی کی پارک یو سٹی کی اگر بات کی جائے تو ویژن گروپ آف کمپنیز نے اسے دو ہزار یارہ میں لاہور کے اندر لانچ کیا جب اس کی جو پرانی بوکنگ آئی وہاں پہ ہمیں پانچ مرلے کا پلوٹ تب دس سے پندر لاکھ روپے کی بوکنگ میں مل جاتا تھا اور اگر آج کے دور میں دیکھا رہے تو وہی پلوٹ آج اسی سے نوے لاکھ روپے کا بجٹ کو ٹچ کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ پارک یو سٹی اس کی لوکیشن سب سے زیادہ پرائیم لوکیشن اس وجہ سے مانی جاتی ہے کیونکہ ٹھوکر ناز بیک سے صرف ایک منٹ کی مسافت پر ہے اور جو رنگ روڈ جو بہریہ انٹرسیک کر چکا ہے اسی نے اپنا رنگ کمپلیٹ کرتے ہوئے پارک یو کے ایڈجیسنٹ سے گزر کے بابو سابو انٹرچین کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے اور ڈی ایچی 13 بھی یہاں پہ ایڈجیس کرتا ہے جس کی وجہ سے رنگ روڈ کا انٹرچین یہاں پہ ایڈمیٹری ہے اور اسی کے اگر سٹینڈرز کی بات کی جائے تو پارک یو سٹی بہریہ لیک سٹی اور اسی طرح کی سوسائٹیز کے سٹینڈرز کو ٹچ کرتی ہے اور اسی کے اگر نئے فیس فیس ٹو کی بات کی جائے تو یہ بھی فیس ون کے ساتھ انٹرسیک کرتا ہے اور یہاں پہ ہمیں پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال دو کنال کی پلوٹ کٹنگ مل جاتی ہے اگر پارک یو کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو پارک یو کی ہسٹری میں کبھی اثر نہیں ہوا کہ آپ کو پندرہ پرسنٹ سے کوئی بکنگ ملتی ہو لیکن فور دا فرس ٹائم ایور یہاں پہ آپ کو چھے لاکھ جتر ہزار روپے سے پانچ مرلے کی بکنگ ملتی ہے مطلب چھے لاکھ جتر ہزار دے کے آپ اپنے پلوٹ کے مالک بن سکتے ہیں وہ بھی پارک یو سٹی میں اور یہ پیمنٹ پلان تھرٹی منس کا ہے اور اب میں بات کروں گا آپ سے پارک یو سٹی اسلامباد کی پارک یو سٹی اسلامباد کی بات کی جائے تو یہ اسلامباد کی بہت ہی پرائم لوکیشن پر لوکیٹڈ ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ میلرٹ روڈ جہاں پہ بیڈی انکلیف ہمیں مل جاتا ہے وہاں پہ ہی پارک یو سٹی فیس ون اسلامباد لوکیٹڈ ہے پارک یو سٹی فیس ون اس دی فرس سائیٹی آف پاکستان جہاں پہ ہمیں سب سے بڑا دانسی فاؤنٹین دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ ایک بہت بڑا دسٹرک ہب بزنیس بیگ اپریشنل ہو چکا ہے اور یہ فولی ڈویلپٹ ہے پارک یو سٹی لاہور اور اسلامباد میں تھاؤزنڈ آف فیرملیز اپنے گھر بنا کے یہاں پہ رہ رہی ہیں اب میں بات کروں گا آپ کے ساتھ پارک یو سٹی فیس ٹو کی پارک یو سٹی فیس ٹو کی لوکیشن کی بات کی جائے تو جی ٹی روڈ گیگا مول کے بلکل ایڈ جیسے ہیں جہاں پہ آپ کو ڈی ایچ اے فیس ٹو فیس ٹی فیس پائیف اور بہریہ کے آٹھوں فیسز مل جاتے ہیں وہاں پہ ہی آپ کو انٹرڈیوز کروائی جائے گی اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈی ایچ اے یا اس کی سراؤنڈنگ میں بہریہ ٹاؤن کے اندر بھی ہمیں پانچ مرلے کا پلوٹ اسی پچاسی لاکھ کے بجٹ سے کم نہیں ملتا وہاں پہ پارک یو سٹیٹی آپ کے لئے لے کے آئے دو سال کے آسان انسٹالمنٹ پلان کے اوپر پچپن لاکھ روپے کی بکنگ کے ساتھ پانچ مرلے کا پلوٹ جس کی بکنگ آپ صرف پچیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دے کے کروا سکتے ہیں اور باقی کی پیمنٹ آپ دو سال کے آسان پیمنٹ پلان پر ادا کریں گے پارک یو سٹیٹی کے یہ دونوں ہی فیسیز فیچرسٹک پوائنٹ آف یو انویسمنٹ پوائنٹ آف یو یا ریزیڈنچل پوائنٹ آف یو سے سب سے زیادہ بیسٹ ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ انویسٹ کر کے ایک تو اپنا بیسٹ ریٹرن آن انویسمنٹ حاصل کر سکتے ہیں اور سیکنڈ اگر آپ کا پرپس ریزیڈنچل ہے تو آپ اپنے بچوں کا فیوچر سیف بنا سکتے ہیں پارک یو سٹیٹی میں یا کسی بھی سٹیٹی میں پلوٹس کی بوکنگ، اپارمنٹس کی بوکنگ یا ریل سٹیٹ کے گارڈنگ کسی بھی کیوری کے لیے آپ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ میرے ساتھ دابطہ کر سکتے ہیں اور سیم بھی یہ نمبر آورسیس کلائنٹ کے لیے واتس ایپ ایمو اور بوٹم پہ بیویلیبل ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ